ہیلو ویور اسلام علیکم میں ہوں علیہ ویلکم ٹو مائی چینل سونک ایکسپرٹ گورڈ ریٹس ریلیٹیڈ ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہفتے کا دن ہے ویسے تو آج کچھ کلوزنگ جیسا ہی سسٹم رہتا ہے اور جو ٹریڈنگ کا کام ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ریٹ بتانا جو ہے وہ میں نے ضروری سمجھا کیونکہ یہ گزرے ہوئے دن جمعے کو اور جمعہ رات کو جو ریٹ میں ایک پینک جمپ آیا اور پھر دوبارہ ریورس ہو گیا تاکہ اس سے آگے کوئی اور کیا فردر تبدیلی ہوئی یا نہیں ہوئی وہ آپ لوگوں کے نوٹس میں آ جائے تو کائنڈلی ریکویسٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل جائے تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج ہفتے والے دن جب مارکٹ اوپن ہونے جا رہی ہے تو گولڈ کا ریٹ کیا ہے گولڈ کا ریٹ دو لاکھ چوبیس ہزار آٹھ سور پے فی طولہ ہے جو ہے آپ کا پیور گولڈ برک کا اور دو لاکھ اکیس ہزار آٹھ سور پے ہے لوکل ریفائن کیا ہوا پٹھور کا تو آج جو ہے میرے خیال میں جو اگر ہم پرڈکشن کی بات کریں تو میرے خیال میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں دیکھنے میں آئے گی آج گولڈ کے ریٹ میں یہ اسی دو پچیس اور دو چوبیس آٹھ سو دو چوبیس چھے سو کے پیرامیٹر میں ہی آج سونے کا ریٹ جو ہے وہ اپ ڈاؤن رہے گا یا سٹیٹک پوزیشن پہ رہے گا اور ٹریڈنگ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ میں خریدنے اور بیچنے والے کو یہی کھاؤں گا کہ ہفتے والے دن تھوڑا سا آوائیڈ کیا کریں کیونکہ اس دن جو ہے وہ ریٹ تھوڑا سا سٹیٹک پوزیشن پہ کلوزنگ پہ ہی چل رہا ہوتا ہے اور منڈے کا ویٹ کریں منڈے والے دن چیک کر کے اگر خریدنا چاہیں تو خریدیں اور بیچنا چاہیں تو بیچیں اور ویسے ڈالر کے ریٹ میں بھی جو ہے وہ کوئی ایک ڈیٹ روپے کا فرق پڑا ہے واپسی کی طرف تو سونا جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ گولڈ جو ہے وہ اب کچھ نیچے کی طرف لے کر آئیں گے یہ دوبارہ تھا کیونکہ ایک سپائک جو انہوں نے دے دی ہے اس سے جو پروفٹ لے لیا ہے اب دوبارہ تھا کہ مارکٹ کے اندر جو سونا خریدنے والا ہے جو بائر ہے وہ آ جائے تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ میرے خیال میں سونا ابھی یا تو سٹیٹک رہے گا یا ہزار پانچ سو روپے تولہ نیچے جائے گا منڈے والے دن جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی نئی اگر تبدیلی پاکستانی ایکانومی میں اور انٹرنیشنلی کچھ آئے تو ٹیوز ڈے یا وینس ڈے کو گولڈ کے ریڈ جو ہیں وہ شاید تبدیلی کا شکار ہو سکتے لیکن فلال ابھی مجھے کوئی چینج ایس سچ نظر نہیں آرہا لیکن یہ صرف میرا ایک تجزیہ ہے میرے سینئر سے ڈسکس کر کے اور عداد و شمار کو دیکھتے ہوئے جو بات ہے وہ میں آپ سے کرتا ہوں کچھ لوگ اتفاق کرتے ہیں کچھ لوگ اتفاق نہیں کرتے ہیں لیکن ہر کسی کا اپنا point of view ہے میں سب کی رسپیکٹ اور رگارڈ کرتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ